اگر کرنل بیتو سنگھ نے یہ سوچا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ ہماکت کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ یہ سب کچھ ہوں تو وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جی میڈم اور میرا خیال ہے مجھے یہ اطلاع دے کر کوئی خوشی نہیں ہوئی کیا جی ہاں آپ کا انداز بڑا عجیب رہا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے خیر میں تم سے پوچھ سکتی ہوں کہ کرنل بیتو سنگھ نے تمہیں کس معافضے کی پیشکش کی تھی بیکار ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا دوسرا سوال میں تم سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہترین معافضے کی عفض تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کر دیا اس لیے کہ میں پیشاور قاتل نہیں ہوں بلکہ حالات کا شکار ہو جانے والا ایک شخص ہوں میں خاموشی سے یہاں آپ کی دی ہوئی مرات سے فائدہ اٹھا رہا تھا لیکن آپ کو قتل کرنا میرے لئے کسی طور ممکن نہیں تھا شریمتی رنجنا دیوی اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئی تھوڑی دیر تک وہ میرے سامنے ٹہلتی رہی اور اس کے بعد انہوں نے کہا میرے لئے یہ بات اس بات سے زیادہ سنسنی خیز ہے کہ شرون کمار گپتہ غائب ہو گیا ہے آہ کاش کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا جس سے میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی ظاہر ہے ایسا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے میں نے سوال کیا اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی پھر آہستہ سے بولی مجھے قتل کر دو آپ ان حالات میں بھی مزاق کر سکتی ہیں کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے میڈم کہ یہ نیک کام کر کے میں نے اپنے لئے کیا کیا مشکلات خرید لی ہیں ہو سکتا ہے آپ کرنل بیتو سنگھ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ جانتی ہوں لیکن اب اسے یہ پتا چلے گا کہ میں نے آپ کو اس کی نیت کی اطلاع دے دی ہے اور اس کا تمام کیا درہ چوپٹ کر دیا تو آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ مجھے معاف کر دے گا مجھے سوچنے دو ڈیر مجھے سوچنے دو اس نے کہا اور ایک بار وہ پھر اسی طرح چہل قدمی کرنے لگی میں بھی خاموشی سے غور کرنے لگا تھا کہ اس کے اس رویہ کی نویت کیا ہے اور اس کے انکشاف کرنے کے بعد مجھے کن کن حالات کا شکار ہونا پڑے گا پھر اچانک وہ رک کر مجھ سے بولی تمہارا کیا خیال ہے اگر تم نے میری زندگی بچانے کی کوشش کی ہے تو کیا میں تمہیں اتنہا چھوڑ دوں گی میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ پھر جلدی سے بولی ہاں ایک کام تمہیں کرنا پڑے گا جی تم نے کہا تھا کہ نریش اس کا ساتھی ہے ہاں سچ کہا تھا تم نے میڈم سوری میرا یہ مطلب نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہ نریش کیا اب بھی یہاں موجود ہے جی ہاں اور میری کاروائی ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے کیا مطلب مطلب واضح ہے یعنی وہ میری اس طرف سے کامیابی کی خوشخبری چاہتا ہے کیا وہ آس پاس کہیں موجود ہے تو آپ کا کیا خیال ہے میں نے جواب سے کسی ترہا جگہ گفتگو کرنے کی بات کی تھی اس کا مطلب کیا تھا اوہو تمہارا مطلب ہے کہ جی ہاں میرا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھی ہیں تو پھر تو پھر اوہو واقعی صورتحال سنگین ہے کویا اب تک آپ نے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ نہیں کیا تھا نہیں میں تمہاری بات کو غلط نہیں سمجھ رہی لیکن پلیز ایک کام کر دو میرا جی فرمائیے برا تو نہیں مانوں گے جی نہیں یہ بھی نہیں سوچو گے کہ اب بھی میں تم پر بروسہ نہیں کر رہی اگر آپ مجھ پر بروسہ کر رہی ہیں تو ظاہر ہے پھر میں یہ کیوں سوچوں گا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ نریش نریش وہ جملہ ادورہ چھوڑ کر خاموش ہو گئے میں سمجھ گیا آپ کا مطلب تو پھر کیا خیال ہے نہایت موز ہوں یعنی وہ بولی میں نریش کو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں ہم اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے مجھے سیدھی سی بات ہے میں آپ کو پستول یا خنجر سے قتل کر کے خام خات دوسروں کو اپنی جانی متوجہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار موجود ہے تو پھر گردن دبا کر مارنا ہوگا آپ کو کیا اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی میرا مطلب ہے کہ یہی ظاہر کرنا ہوگا مجھے کہ میں نے آپ کو گردن دبا کر قتل کر دیا ہاں تو پھر آئیے باہر چلتے ہیں آپ اپنی مسہری پر انتقال فرما جائیے اور میں اسے جا کر اطلاع دیتا ہوں میرے ان الفاظ پر وہ ہنس پڑی پھر بولی چلو اوکے آئیے اور اس کے بعد ہم دونوں اس خفیہ جگہ سے باہر نکلائے باتروم سے باہر آنے کے بعد رنجنہ تیواری اپنے بستر پر پہنچ گئی اور عجیب سے انداز میں بستر پر لیٹ گئی جی آپ کو مقتول ہونے کی اداکاری کرنی ہے ہاں یہ میرے لیے ایک دلچسپ تجربہ ہوگا اس سے پہلے بھی آپ مر چکی ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کہ کبھی نہیں میں فضول قسم کی اداکاری نہیں کرتی اور نہ ہی میں اس قدر کمزور ہوں اپنے کسی دشمن کے سامنے اپنی موت کا ڈراما رچاؤں یہ سب کچھ تو اصل میں ایک تجربہ ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں بستر پر لیٹنے کے بعد اس نے اپنے جسم کو اس طرح موڑ توڑ لیا کہ یہی محسوس ہو کہ اس نے عذیت سے جان دے دی ہے جب میں اس کی اس کیافیت سے مطمئن ہو گیا تو پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکلایا مزے کی بات یہ تھی نریش میرے سامنے ہی موجود تھا میں اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا انداز بھی ایسا تھا جیسے قتل کرنے کے بعد میں متوہش ہو گیا ہوں کیا رہا؟ آؤ ویری گوڈ ویری گوڈ ہاں تم نے دیکھ لیا میں نے کرنل بیتو سنگھ کی ہدایت کے مطابق رنجنہ تیواری کو ہلاک کر دیا ہے لیکن نریش اب میرے تحفظ کا کیا بندوبست ہوگا؟ کرنل بیتو سنگھ بے اختیار آدمی نہیں ہے اور پھر تم نے تو اس کے لیے وہ کیا ہے جو شاید خود اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ رنجنہ تیواری دلی میں ایک بہت بڑی شخصیت کی مالک ہے ابھی کل جب اس کی موت کا اعلان کیا جائے گا تو تم دیکھ لینا کہ ایک توفان برپا ہو جائے گا اور اس کے قاتل کی تلاش کے لیے پورے ملک میں کاروائی کی جائے گی کرنل بیتو سنگھ تمہارے تحفظ کا ہر طرح بندوبست کر چکا ہوگا میرا خیال ہے تم نے اس کی گردن پر اپنے نشانات نہیں چھوڑے ہوں گے نہیں رومال سے میں نے اس کی گردن پکڑی تھی میں جانتا ہوں تم بے وقوف آدمی نہیں ہو آؤ ہم دونوں دروازے کی جانی مڑے ہی تھے کہ اکب سے رنجنہ تیواری کی آواز سنائی دی بس کافی ہے ظاہر ہے یہ آواز سن کر مجھ پر تو کوئی خاص اثر نہیں ہو سکتا تھا لیکن نریش اسی طرح پلٹا تھا جیسے اکب سے گولی لگی ہو اس نے پلٹ کر رنجنہ تیواری کو دیکھا رنجنہ تیواری ہاتھ میں ایک خوفناک پسٹول لیے کھڑی تھی یقیناً یہ پسٹول اس کی مسہری کے تکیے کے نیچے موجود ہوگا ہمیں ذرا برابر آہٹ بھی نہیں ملی تھی اور اس نے پسٹول نکال لیا تھا نریش کی ہوش و ہواس گم ہو گئے اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا اس کا مو کھلا رنجنہ تیواری سر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی تمہیں یہاں کون لیا تھا اس نے سوال کیا نریش پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا میں پوچھ رہی ہوں تمہیں یہاں کون لیا تھا کس کے ذریعے تم یہاں تک پہنچے تھے اب اگر تم یہ بات چھپانے کی کوشش کرو کہ تم کرنل بیتو سنگھ کے آدمی نہیں ہو تو یہ ایک اہم کانہ کوشش ہوگی اس کا تمہیں خود بھی اندازہ ہے میں تم سے صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتی ہوں تمہیں یہاں تک لانے والا کون تھا میڈم نریش نے میری طرف اشارہ کر کے کہا ہاں اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو بس یہی یہی مجھے یہاں لیا تھا اس سے زیادہ اہم کانہ جھوٹ کوئی اور بول سکتے ہو میڈم مجھے معاف کر دیجئے گا یہ یہی شخص نریش تمہارا نام نریش ہے یا نہیں میں نہیں جانتی لیکن میں تمہارا یہی نام جانتی ہوں آخری بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے میری بات کا درست جواب دو میں جانتی ہوں کہ یہ تمہیں یہاں نہیں لیا تھا ماف کر دیجئے میڈم ماف کر دیجئے ماف کر دوں ہاں ہاں پلیز پلیز مجھے ماف کر دیجئے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جواب میں رجنا تیواری کے پسٹول سے تین فائر ہوئے اور نریش بے جان ہو کر نیچے گر پڑا فائر ایسے مقامات پر کیے گئے تھے کہ اس کے بعد زندگی کا تصور بھی نہ رہے وہ تڑپنے بھی نہیں پایا تھا میں خاموشی سے اس کی لاش دیکھ رہا تھا رجنا تیواری نے پسٹول مسہری پر اچھال دیا اور پھر برائی ہوئی آواز میں بولی ایسے کام میں کبھی اپنے ہاتھوں سے سرانجام نہیں دیتی لیکن میں نے تمہیں قاتل بنانا پسند نہیں کیا بلا شک و شباہ تم ایک اچھے انسان ہو اس کی لاش اس کی لاش میڈم کیا مطلب اس کی لاش کیسے ٹھکانے لگائیں گے میں نے سوال کیا اور رنجنا ہس پڑی کیوں میرا مطلب ہے نہیں ڈیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے ایسے کام میرے لئے مشکل نہیں ہوتے لیکن اب ذرا تمہارے بارے میں سوچنا پڑے گا اب تم اپنے آپ کو یہاں نروس محسوس کر رہے ہو جی میڈم بہت زیادہ پھر آو میرے ساتھ آو اس نے کہا اور ایک بار پھر مجھے اسی پوری سرار تیہ خانے میں جانا پڑا جس میں پہلے اس کے ساتھ آ چکا تھا ہاں اب بولو میں کیا بتاؤں میڈم دیکھو مجھے ابھی سلسلے میں غور کرنا ہے کرنل بیتو سنگھ اس بات کا منتظر ہوگا کہ کچھ دیر کے بعد اسے تمہاری جانب سے میری موت کی اطلاع ملے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا ایک بات بتاؤ مجھے جی میڈم تمہارے خیال میں یہاں اس شخص کے علاوہ اور کوئی بھی ہوج جو میری خوج میں ہو یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اس نے کہا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ کے کچھ دیر تک گردن جکائے سوچتی رہی پھر اس نے کہا آخر کوئی نہ کوئی تو اسے یہاں ضرور لائے ہوگا اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا یہاں بھی ایسے بہت سے کام ہیں میرے جن کے لیے مجھے یہ عمارت استعمال کرنا ضروری ہے پھر کیا کرنا چاہیے اچھا یوں کرتے ہیں سنو تمہارے اپنے ذہن میں کوئی خاص پروگرام ہے جی نہیں میڈم تو پھر تم یہاں کچھ وقت قیام کرو جی ہاں کیوں اس لیے کہ کرنل بیتو سنگھ کو اس کے اس عمل کا کوئی جواب نہیں ملے گا اسے یہ نہیں پتا چل سکے گا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے نریش کی لاش اس طرح غائب کر دی جائے گی کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا بلکہ یہاں اس کے خون کا کوئی دبا بھی دستیاب نہیں ہوگا اگر کرنل بیتو سنگھ کا کوئی اور آدمی بھی یہاں موجود ہے تو وہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ میرا انجام کیا ہوا خیر میں اپنے آپ کو نہیں چھپاؤں گی کیونکہ چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے خوف زدہ ہو گئی ہوں لیکن وہ یہ نہیں جان سکے گا کہ اس کاوشوں کا نتیجہ کیا نکلا سمجھ رہے ہونا میری بات جی میڈم یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں وعدہ کرتی ہوں یہ جگہ تمہارے لیے انتہائی محفوظ ثابت ہوگی اور یہاں تمہیں ہر آسائش فراہم ہو جائے گی میں ذرا صورتحال کا اجازہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کروں گی کہ ہمارے آئندہ اقدامات کیا ہونے چاہیے کیا تم مجھ سے اتفاق کرو گے اتفاق نہ کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے میڈم مجھے یہاں اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو میں کچھ وقت گزار سکتا ہوں میرا وعدہ ہے کہ یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو پھر ٹھیک ہے میں بہت جلد تم سے رابطہ قائم کروں گی اب اگر مجھے اجازت دو تو میں تھوڑے سے انتظامات کر لوں جی میڈم میں نے کہا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے دروازے کے قریب رکھ کر اس نے پھر کہا بہرحال تمہاری ان کاوشوں کا پھر شکریہ واقعی یہ کام آسانی سے ہو سکتا تھا اور میری زندگی جا سکتی تھی لیکن تمہاری وجہ سے میری زندگی بچ گئی میں تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گی نہیں میڈم بہرحال مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی اس لئے میں آپ کی زندگی نہیں لینا چاہتا تھا اپنے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ نہیں ہوں جو سمجھا جاتا رہا ہوں بس ایک بے مقصد مسئبت میں پھنس گیا ہوں اوکے میں چلتی ہوں اس نے کہا اور اس کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی تیہ خانے کا دروازہ بند ہو گیا اس کے جانے کے بعد میں اپنی اس نئی آرامگاہ کو دیکھنے لگا جو کچھ ہوا تھا جس انداز میں ہوا تھا وہ ایک الگ بات تھی وہ آگے کے معاملات کا تجزیہ کرنا تھا لیکن تجزیہ کرنا بیکار ہی تھا اس بات کا قائل تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے سہارے ہی ہوتا ہے بہرحال جو بھی کیافیت تھی اسے نکلنا میرے بس کی بات نہیں تھی بس گزارا ہی کرنا تھا چنانچہ ایک آرام دے جگہ دراز ہو گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا نید کی دیوی مہربان ہو گئی تھی اور نید نے ہر طرح کے پریشان کن خیالات سے آزاد کر دیا تھا نجانے کب آنکھ کھلی تھی لیکن بہرحال کھل گئی تھی پیٹ میں چوہوں نے گردی شروع کر دی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی میں اٹھ گیا بات روم موجود تھا موہات وغیرہ دویا اور پھر گڑی پر نظر ڈالی ساڑھے گیارہ بج رہے تھے رزنا جی نے میرے لیے ناشتے وغیرہ کا بندوبست نہیں کیا تھا حالانکہ اصولی طور پر ناشتہ یہاں آ جانا چاہیے تھا ممکن ہے آئی ہوں اور مجھے سوتا ہوا دیکھ کر واپس چلی گئی ہوں آرام کرتا رہا اور پھر اپنی اس آرامگاہ کی تلاشی لینا شروع کر دی شلف میں کچھ کتابیں رکھی ہوئی تھی چند ایسی ہی دوسری چیزیں بارہ اور پھر ساڑھے بارہ بچ گئے اب تو بو کے مارے حالت کچھ خراب ہونے لگی وصل خانہ میں جا کر تھوڑا سا پانی پیا اور پھر باہر نکلایا اب ذہن پر جلاہر تاری ہو رہی تھی عجیب میزبان تھی یہ عورت کم از کم ناشتے کا بندوبستو کرنا چاہیے تھا اور اب تو کھانے کا وقت ہو رہا تھا ممکن ہے تھوڑی دیر کے بعد کھانا ہی آ جائے پتہ نہیں کہاں مصروف ہو گئی ویسے صورتحال ذرا سنسری خیز محسوس ہونے لگی تھی لازمی عمر ہے کہ اس تیخانے کے بارے میں رزنا تیواری کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہوگا اگر وہ کسی مشکل میں پھنس گئی تو میں یہاں کیا کروں گا نکاہت سی تاری ہونے لگی تھی باقی وقت بھی گزرتا چلا گیا یہاں تک کہ گڑی نے شام کے ساڑھے سات بجا دیئے اب کیفیت یہ تھی پورے بدن پر سنسناہر تاری تھی دو تین بار پانی پھیا اور اب پانے کی شکل دیکھ کر بھی مطلی ہونے لگی تھی رزنا تیواری پر شدید غصہ رہا تھا اور میں پریشانی کے عالم میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب کچھ کر لینا چاہیے بہرحال بھوک نکاہت اور ذہنی پریشانی نے مجھ پر ہی جان ساتاری کر دیا میں نے تیخانے کے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھل پایا تھا یہ صورتحال تو خاصی خوفناک ہے کا کرنا چاہیے سخت بہچانی ہو گئی اور یہ بہچانی وحشت میں تبدیل ہونے لگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر جب رات کے تقریباً دو بجے تو میری تمام قوتیں جواب دے گئیں اب انتظار کرنا ہماکت کے سوا اور کچھ نہیں تھا کچھ کر ڈالنا چاہیے اور میں نے کچھ کر ڈالنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرنا شروع کر دی جس لوہے کے پلنگ پر میں دراز تھا وہ بہت امدہ ساخت کا بناوا تھا اور بڑا آرام دے تھا دلچسپ بات یہ تھی کہ چند نٹ کھل کر اس کی پٹی نکالی جا سکتی تھی اب سب کچھ بے سود تھا وزید کچھ وقت یہاں گزار لیا تو نہ تو ہاتھ پاؤں ہلنے کے قابل رہیں گے اور بوک کی وجہ سے زندگی کا خطرہ بھی درپیش تھا زندگی بچانے کے لیے تو ہر خطرہ مول لیا جا سکتا تھا چنانچہ میرا ہی جانی وجود لوہے کی اس پٹی سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا یقینی طور پر خاصی تیز آوازیں بلند ہو رہی تھی لیکن کوئی ادھر متوجہ نہیں ہوا تھا انتہائی محنت کے بعد بلاخر دروازے کے لاکھ ٹوٹ گئے اور مجھے باہر نکلنے کا موقع مل گیا میں اپنی اس قبر سے باہر نکل آیا چاروں طرف گور اندھیرہ چھایا ہوا تھا اور اب تک کی کاوشوں کے باوجود کوئی نظر نہیں آیا تھا لیکن مجھے اب کسی انسان کی تلاش تھی ہی نہیں میں تاریک عمارت کے مختلف کمروں میں جانگتا پھر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس عمارت میں کہیں نہ کہیں کچن موجود ہوگا اور پھر میری یہ کوشش بھی بار آور ہو گئی کچن مل گیا اور اس میں فریج بھی رکھا ہوا تھا اور فریج میں کچھ پھل وغیرہ نظر آئے تھے میں دیوانوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا ہر خوف اور ہر احساس سے بے نیاز ہو کر میں نے اپنے پیٹ کا دوزخ برا اور بدن میں سنسنی سی پیدا ہونے لگی لیکن پیٹ برنے کے بعد تھوڑی سی اکل نے بھی کام کرنا شروع کر دیا یہاں اس عمارت میں کسی کا موجود نہ ہونا اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہاں کوئی سنسنی خیز واقعہ پیش آ گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے عمارت کی یہ کیافیت نہیں تھی اچانک یہ خطرے کا احساس ہوا یہ خطرہ میرے لئے بھی تو پیدا ہو سکتا ہے چنانچہ اس وقت بدن میں پیدا ہونے والی سنسنہ ہٹ کو بھول کر یہاں سے نکل جانا زیادہ مناسب ہے چنانچہ اس اکبی لان کی جانب چل پڑا جس میں رجنا تیواری جی کے ساتھ ایک بارہ چکا تھا لان کا اہاتہ کودرہ میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا دوسری جانب ایک وسیع میدان نظر آ رہا تھا جو کافی دور جا کر ان مکانات کے سلسلے پر ختم ہو گیا تھا جن میں مدم مدم روشنیاں جلتی نظر آ رہی تھی میں رکے بغیر دوڑتا رہا اور مکانات کے قریب جا کر ہی دم لیا کافی وسیع میدان تھا پھر چونکہ اتنے وقت تک مسیبتوں کا شکا رہا تھا اس لئے سانس ذرا کچھ زیادہ ہی چڑ گیا تھا ان مکانوں کے نزدیک پہنچ کر بھی میں نے زیادہ رکنے کی کوشش نہیں کی ظاہر ہے جو وقت ہو گیا ہے اس میں اگر مجھے ایسی کسی تاریخ گزرگاہ پر دوڑتے ہوئے دیکھ لیا جائے تو نجانے کیا صورتحال ہو میں مکانوں کے درمیان سے نکل کر ایک چوڑی سڑک پر آ گیا کچھ دور چلنے کے بعد ایک چورہہ نظر آیا اکہ دوکہ ٹریفک چلتا ہوا نظر آ رہا تھا ایک دو بار پولیس کی گاڑی بھی دیکھی لیکن اپنے آپ کو اس کی نگاہوں سے دور رکھنے کی کوشش کی اس وقت کوئی بھی مصیبت مول لینا میرے لیے سخت مشکل تھا اس سڑک کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم تھی لیکن بچتا بچاتا اس پر آگے بڑھتا رہا آبادی ابھی میلوں دور پھیلی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں آرام کرنے کا موقع مل سگے